السلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں اسیر مرگوں کی خوراق کے بارے میں اسیر مرگوں کو سلیوں میں کون سی خوراق دی جاتی ہے اور اسی خوراق کا ٹائمی کیا ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اوپرحال بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اسیر مرگوں کو جو ہے وہ کیا خوراق دی جاتی ہے زیادہ تر جو بھائی ہیں وہ صرف باجرہ دیتے ہیں جس سے آپ کے مرگیں جو ہیں وہ سٹریس انزائٹی کا بھی شکار ہوتے ہیں ان میں نیوٹریشن کی بھی کمی ہوتی ہے جس وجہ سے آپ کے مرگیں جو ہیں کافی زیادہ دماغ رہنے لگتے ہیں اور آخر پر مر جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے مرگوں کو جو ہے وہ کون سی خوراق دے سکتے ہیں لیکن اس میں خاص کر بات کریں گے سردیوں کے حوالے سے کیونکہ موسم جو ہے وہ سردیوں کا آیا ہوا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سردیوں میں آپ اپنے مرگوں کو کون سی خوراق دے سکتے ہیں تو اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو بھائی بھی میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لے ویڈیو پسند ہے تو لائک کر لے تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات کلیر کر دوں کہ آپ نے اپنے مرگوں کو جو ہے وہ صرف باجرے پر نہیں رکھنا اگر آپ اپنے مرگوں کو صرف خالی باجرہ کھلاتے رہیں گے تو ان میں کافی جو ہے وائٹمینز کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ مرگیں بیماری کا شکار رہیں گے ان کا امیون سسٹم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ بار بار بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے کافی بھائی اس چیز سے پریشان رہتے ہیں کہ ہم اپنے مرگوں کو باجرہ ڈال رہے ہیں لیکن باجرہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ جو ہے مارے مرگیں تھوڑے ٹائم کے بعد بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم ان کے خرار کی ٹائمنگ جو ہے وہ بھی ایک ٹائم پر کی ہوئی ہے یا آپ دل میں ایک دفعہ انہیں باجرہ ڈال رہے ہیں دل میں دو دفعہ باجرہ ڈال رہے ہیں بلکل ٹائم کی ایک کوئیسی رکھ کے جو ہے وہ اپنے مرگوں کو فیڈ کروا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مرگیں بیمار رہتے ہیں ان کو سٹمک کا جو ہے وہ ایشو بار بار آتا رہتا ہے یا اپنا کوٹا جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں جس وجہ سے جو ہے کافی زیادہ مشکل اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے باجرے میں جو ہے وہ ایک ٹائپ پر رضائیت فائی جاتی ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی رضائیت آپ کو نہیں ملے گی آپ کو ڈیفرنٹ طرح کا دانہ دینا پڑے گا اور کچھ ایسی چیزیں استعمال کرنے پڑے گی جس سے آپ کے مرگوں کے وائٹامینز اور آپ کے مرگوں کے پروٹینز جو ہے وہ پوری ہو سکے آپ کے مرگیں ہیلتی اور ایکٹیو رہ سکیں تو اس حوالے سے ہمارا آج ٹوپک ہے اور میں اب آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کون کون سا جو دانہ ہے وہ اپنے مرگوں کو دینا ہے اور کس طرح مکس کرتے لینا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ہم باجرے کی ہی بات کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے مرگوں کو باجرہ لازمی دینا ہے میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے مرگوں کو باجرہ بن کر دیں باجرہ جو ہے ان کے لئے بہت زیادہ مفید اور مرگ شوک سے دکھاتے ہیں لیکن باجرے کے ساتھ آپ کو دو سے تین چیزیں اور ایسی ایڈ کرنی ہے جس سے آپ کی مرگوں کی ہیلتھ جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہونا شروع جائے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے نمبر پر آپ کو باجرہ چاہیے ہے سیکنڈ نمبر پر آپ کو گندم چاہیے ہے تھرڈ نمبر پر آپ کو چاول یا کنیا جو ہے وہ چاہیے ہیں اور پورت نمبر پر آپ کو اس میں تھوڑی سی جو کی کونٹی چاہیے ہیں ہی رکھیں گے جو تقریباً ساٹھ سے ستر پرسنٹ ہوگی اور اس کے بعد دس فیصد جو ہے وہ آپ گندم کا استعمال کریں گے اور اسی طرح آپ دس دس فیصد جو ہے چاول اور جو کا استعمال کریں گے اور اپنے مرگوں کو جو ہے اس دانے کو مکس کر کے دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دو چیزوں کا اور استعمال کرنا ہے پہلے نمبر پر آپ کو فیش آئل چاہیے ہیں فیش آئل وہ جو آپ کو مارکٹ سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے جو ہے وہ آویلیبل ہوگا آپ کو دو سے تین ارپے میں ایک کیپسل مل جائے گا اگر آپ پانچ کیجی کا جو ہے وہ ایسٹیمنٹ لگا کر اپنے مرگوں کا دانہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پانچ سے چھے کیپسل جو ہے وہ فیش آئل کے ڈالنے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سے دو جو ہے وہ انڈوں کا استعمال کرنا ہوگا کچھے انڈوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھرپور مقدار میں جو ہے نا وائٹمینز بی کمپلیکس پایا جاتا ہے جو آپ کے مرگوں کی ایمیون سسٹم اور آپ کے مرگوں کا جو ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے فارش کر دیتا ہے جس ورے سے آپ کے مرگیں جو ہیں وہ ہیلزی اور ایکٹیو رہتے ہیں تو یہاں پر دوستو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ اپنے مرگوں کو اسی طرح یہ چیزیں استعمال کروائیں گے تو آپ کے مرگیں ہیلزی اور ایکٹیو رہیں گے اور یہ خاص کر جو ہے میں اسیل مرگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اسیل مرگوں کو جو ہے وہ ڈائیٹ جو ہے اچھی چاہیے ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اپنی ہیلتھ برقرار رکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کے ڈائیٹ میں تھوڑی سی بھی کڑھ بڑی کریں گے تو آپ کے مرگوں کی جو ہیلتھ ہیں کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرم ہونا شروع ہو جائے گی تو یہاں پر میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو جب گرمیوں میں آپ نے اس دانے کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر آپ اپنے چاولوں کی کنیوں کی کونٹٹی خورت سی بڑھائیں گے کیونکہ گرمیوں میں جو ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں جو گرم دانا ہے آپ اس کی کونٹٹی کم کریں گے اور جو تھنڈا دانا ہے اس کی کونٹٹی زیادہ کریں گے تاکہ آپ کے مرگیں زیادہ گرمی کی وجہ سے دمار ہونا نا شروع ہو جائیں اور آپ اس کے اندر فیش آئل کی کونٹیٹی یہی رکھیں گے آپ ایک کی کونٹیٹی ہے جو کم کر دیں گے اگر آپ تین ایک پانچ کلو کے پیڈ میں جو ہے ڈال رہے ہیں تو وہاں پر آپ ایک ایک ڈالنا شروع کر دیں گے اب میں اس کو آپ کو مکس کرنے کا جو ہے وہ طریقہ بتا دیتا ہوں جب آپ اپنی اس سارے دانے کو جو ہے وہ اکٹھا کر لیں اپنی کونٹیٹی کے حساب سے جو میں نے بھی آپ کو پہلے بتائی ہے تو آپ اس دانے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ دانے میں دھول مٹی زیادہ ہے تو اس دانے کو ایک دفعہ آپ دھو لیں گے اور دھونے کے بعد دھوپ میں رکھے سے خوشک کر لیں گے آپ نے اسیس کا دھیان رکھنا ہے کہ دانہ جو ہے وہ بلکل خوشک ہوا ہو وہ دانہ جو ہے وہ گیلا نہ ہو ابھی جب آپ اس کے اندر فیش آئل اور انڈے کو جو ہے ڈالیں گے کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کی گیلے دانے میں آپ جو ہے انڈے کو اور آئل کو ڈال رہے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ وہ دانہ چی طرح مکس نہیں ہوگا تو پوری طرح جو ہے نا دانے سے مرگے گزائیت نہیں حاصل کر سکیں گے تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ کا دانہ خوشک ہو جائے گا بلکل تو خوشک ہونے کے بعد آپ نے اپنے دانے میں انڈے کا اور فیش آئل کا استعمال کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے مرگوں کو دینا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ آپ اپنے مرگوں کو تقریبا دن میں دو دفع یا ایک دفع دانہ لیں گے اگر سردیوں کا ٹائم ہے جیسے کہ اس ٹائم پر سردیوں کا مرسم چل رہا ہے تو آپ اپنے مرگوں کو دو دفع دانہ دیں گے صوبہ کے ٹائم اور شام کے ٹائم مغرب ٹائم جو ہے اپنے مرگوں کو دانہ دے سکتے ہیں جب آپ اپنے مرگوں کو دھکنے لگیں گے کیونکہ اس سے جو ہے اگر وہ فوری دانہ کھا کر اپنے ڈربے میں جائیں گے ساری ذات جو ہے وہ دانہ دیجسٹ ہوتا رہے گا آپ کے مرگوں کو کنٹرول میں رکھیں گے ان کو سردی نہیں لگے گی اور اگر آپ ان کو دانہ تھوڑا سا پہلے دے رہتے ہیں تو وہ دانہ پہلے ہی ڈیجسٹ ہو جائے گا جس پر ایسے بعد میں آپ کے مرگوں کو یا تو بھوک لگے گی یا ان کو سردی لگنا شروع ہو جائے گی اور وہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ ہی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا انشاءاللہ کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی قلیے دیجئے اجازت اللہ حافظ